ساتھی و عداب آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 22 ایک کسان چند سال گزرے کہ ایک کسان گنگا کے کنارے کسی چھوٹے سے مزرعہ میں آباد تھا اس غریب کے پاس ایک گائیں تھی ایک برس اسے سخت قہد پڑھا کی گائیں کے واسطے گھاس کا تنکہ بھی محسر نہ آیا کسان کو سخت تردد ہوا کہ گائیں مر گئی تو کیوں کر زندگی بسر ہوگی پھر اتنا سہارہ بھی آیالو اتفال کو نہ رہا کی دودھ پی کر دم تھام لے کچھ دیر تک ہر وقت کی تدبیر سوچتا رہا آخر کار اس کے سوا کوئی چارہ نہ آئے گی چارہ کہیں سے لاکر چارہ کر لیا جائے یا گائیں سے ہاتھ اٹھائے وہ رات کے وقت ایک ہمسائے یا کسان کے کھیت میں جا گھسا اور اس کی گری میں سے چارہ چرانہ شروع کیا جب یہ ناجائز کام کر رہا تھا تو خود اس کی زبان سے نکلا ایمان بڑی چیز ہے دنیا میں پر افسوس کیا کیجئے جب جان کی جوک ہو نہ صحیح ہو صحیح جائے اب گائیں کو رکھتا ہوں تو ایمان ہے جاتا ایمان کو رکھتا ہوں تو ہاتھوں سے چلی گائیں اس نے پھر تاتل کیا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں فوراں جہاں سے چارہ اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا اور کہنے لگا ایمان سلامت ہے تو ہے آج خدا سے مرتا ہے اگر گائیں تو مر جائے بلا سے مرتی ہے اگر گائیں تو مر جائے بلا سے بھو کی گائیں کو یاد کر کے پھر اس کا جی بھرایا اور سوچنے لگا کہ ہائے کیوں کر اس کی جان بچاؤں اس کو مر جانے دوں تو بچوں کو کیا کھلاؤں یہ سوچ کر پھر گری میں سے چارہ نکالا اور مستعد ہوا کر بوجھ سر پر لے چلا جس وقت تو بوجھ اٹھانے کو جھکا ایک آواز کان میں آئی یہ برا یہ ہے یہ کام برا ہے برا یہ کام او نادا نکر چارے پر ایمان کو قربان نکر غریب کسان کو معلوم نہ ہوا کہ آواز کس کی ہے مگر جو ادایت اسے غیبی آواز میں بھری ہوئی تھی اس کے دل پہ اثر کر گئی آیا کی خضرت جو انسان کو برے فعل سے بچاتی ہے اس کی طبیعت میں تازہ ہو گئی وہ چوری سے باز رہا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا گھر کی طرف چلا دوسرے دن وہ حیرت زدہ سا رہ گیا جب دیکھا کہ وہی ہمسایا چری کا بھری گٹھا لیے اس کے دروازے پر کھڑا ہے لفظ جو اس نے کہے وہ یہ تھے یہ تھا چوری میں کیا دھرا ہے ایمان ہے تو سب کچھ لے گائیں کی نہ کرنا اے آر فکر اب کچھ وہ بھی عجیب وقت تھا غریب کسان کو فوراں معلوم ہو گئے کہ رات کی کاروائی میں میرا ہمسایا ضرور واقع ہوئے وہ خاموش تھا مگر شرمندگی اور خوشی کی بھری نگاہوں سے ہمسایا کا شکریہ ادا کر رہا تھا اتفاق نہیں ہوئے کہ رات کو اس کا ہمسایا اپنے کھیت پر موجود تھا اور ایک پوشیدہ جگہ میں بیٹھا تمام ماجرہ دیکھ رہا تھا وہ غیبی آواز اسی ہمسایا کی آواز تھی اگرچہ ممکن تھا کہ وہ اسی وقت اپنے رحمدلی ظاہر کرتا مگر اس نے یہی مناسب سبجہ کہ اپنے غریب اور مایوس ہمسایا کو یکا یک خوش کرے تو آپ نے دیکھا امانداری کا کیا نتیجہ اس میں دکھایا گیا ہے اس کے بعد اس کے الفاظ مانی ہے انہیں دیکھ لیتے ہیں مردہ کھیتی تردد فکر پریشانی ایالو اطلاف بیوی بچے رحمدل مہربان چارہ گھاس سلامت سعی درست خہد کال بارش نہ ہونا ناجائز غلط ماجرہ حالت تعمل سوچ بچار حیرت زدہ تحجب میں پڑھنے والا نادان بے وقوف تو اس کے الفاظ مانی تھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سی ویڈیو سمجھ آئی پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ لوگوں میں شیئر کریں شکریہ